بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں راو مشتاق قادر خان میں آج یہاں پولیس گردی کے ایک اہم واقعہ کی طرف جناب محترم آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب آر پی اوسائی وال محبوب رشید صاحب اور ڈسٹرک پولیس افیسر منصور امان صاحب کی توجہ مفضول کروانا چاہتا ہوں قصہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں حجرہ شامگیم پولیس نے حلیمہ سادیا نامی بیوہ خاتون کے گھر شبہ خون مارا ساڑھے گیارہ بجے کے قریب پولیس نے اس خاتون کے گھر پر نہ صرف ریڈ کیا بلکہ اس کے اسے گھر سے اٹھا لائی رات برے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تین بچوں کی ماں پر علیہ السبوہ دو کلو چرس کا مقدمہ درج کر کے اسے منشات فروش قرار دیتے ہوئے پولیس نے چلان کر دیا قصہ کچھ یوں ہے کہ حلیمہ سادیا جو کہ بیوہ خاتون ہے اور نواہی عبادی امداد کلونی کی رہیشی ہے اس کے ساتھ پولیس کے بدنامے زمانہ دو کنسٹیولان امتیاز حبیب اور حمزہ عباس نے گزشتہ اپنی تیناتی کے دوران ناجائز مراسم بنانے کی کوشش کی اس کے گھر داخل ہوئے اس پر تشدد کیا جس کے اگینسٹ اس نے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو بازابتہ درخواست گزاری انٹی کرپشن کو درخواست گزاری ڈسٹرک پولیس افیسر کے حکم پر پولیس افسران نے اس معاملہ کو انکوائر کیا اور ایک ریپورٹ مرتب کی جس میں امتیاز حبیب اور حمزہ عباس کو گناہ گار قرار دیا گیا جس پر وہ موطل ہوئے بعد ازاں ڈی پی او حسن اقبال صاحب نے جب کرپترین پولیس ملازمین کی فیرست طلب کی تو اس میں یہ دونوں ملازمین ٹاپ آف تی لسٹ یعنی پولیس ڈیپارٹمنٹ کی بلیک شیپس قرار پائے جس پر انہیں ڈسمیس فرام سروس کر دیا گیا ڈسمیشل کے بعد یہ اپیل کر کے دوبارہ بحال ہوئے لیکن اب بھی پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بحالی کے بعد ان کے جرائم کرائم منشاعت فروشوں سے رابطے رنڈی بازی اور کوبہ خانوں سے رابطے زبان زدہ عام ہیں یہ بدنامہ زبانہ بلیک شیپس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس علیمہ سادیہ نامی خاتون کو اپنے خلاف درخواست دینے کی پاداش میں سبق سکھانے کے لیے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ حجرہ شاہ مکیم محمد آزم چشتی سب انسپیکٹر کو اپنے انتقامی منصوبہ سے اگاہ کیا اور اس منصوبہ بندی کے ذریعے ان لوگوں نے رات کو ریٹ کر کے اس خاتون پر ناحق دو کلو سے زائد مقدار میں چرس پھٹ کر کے اس کی زندگی اجیرن بنا دی جو اس وقت پابندے سلاسل ہے بند حوالات جیل اکارا میں ہے جبکہ اس کے تین شیرخار بچے ماں کے سایہ سے محروم ہو چکے ہیں یہ ظلم و زیادتی کی وہ داستان ہے جو آئی جی صاحب کے نوٹس میں لانا میں اپنا صافتی فرض تصور کرتا ہوں میری اپیل یہ ہے